گل عمران بھائی کہتے ہیں کہ رمضان میں فجر کی نماز کا ٹائم ایک گھنٹے پیچھے کیوں کر دیا جاتا ہے اببہ جی کا دین ہے جیسے چاہ عمل کر لیتے ہیں پھر بھائی اپنے اببہ جی کا دین ہے جیسے چاہ عمل کر لیتے ہیں پھر رمضان کے اندر پیچھے کر لیتے ہیں تلاوی عشاء کے فوراں بات کر لیتے ہیں پانچ روزہ کر لیتے ہیں دس روزہ کر لیتے ہیں تین روزہ کر لیتے ہیں بات تو ایک ہی رات میں ختم کر دیتے ہیں یاد رکھیں اس بات کو ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلتے تو اتنا اندھیرہ ہوتا کہ پاس سے گزرنے والے کو پتا نہیں لگتا تھا کہ میرے پاس سے گزر کے کون گیا اتنا اندھیرہ اور صحابی کے نام اس وقت میرے ذہن میں نے یہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز غلص میں اتا کرتے تھے یعنی اندھیرہ فجر کا وقت طلوع ہونے کے بعد جو غلص آخری یعنی اندھیرے کا وقت ہے تو اس میں جو ہے یعنی فجر کی نماز اتا کر لینے چاہیے یہ رمضان اور غیر رمضان دھونوں میں ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے بجائے عوام کے سبولت کے دین پر عمل کرنا شکریہ کہ فجر کی نماز رمضان میں مندینے میں کیوں پڑھ رہے ہیں تو جواب یہ آئے گا کہ جی مسئلہ یہ ہے لوگوں کو اگر سہری بند ہو جانے کے بعد ہم نے چھوڑ دیا تو لوگ تو پڑھ کے سو جائیں گے کون آئے گا فجر کے لئے اچھا پھر رمضان گزرنے کے بعد ہم نے اس کا وقت صبح صویرے پہ کوئی رکھ دیا وہ اگر لوگوں کو ہم نے چلدی بلایا تو وہ نیند پوری نہ ہونے کیا ایسا نہیں آئے گی الگ ایسا نہیں یاد رکھیں یہ قوم وہ قوم ہے ماشاءاللہ کہ اگر آپ اس کو ترابی پڑھا سکتے ہیں تو آپ گرمیوں کے روزے رکھوا سکتے ہیں تو آپ اس سے اندھیرے میں فجر بھی پڑھوا سکتے ہیں اصل چیز ہے ترغیب دینا اصل چیز ہے تربیت دینا آپ تربیت دیں گے ابی آرے آپ سمجھو نہیں ہے جب یہ قوم جہاد کے لئے اور شہادت کے لئے تیار جاتی ہے تو یہ تو صرف اندھیرے میں نماز پڑھنا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں خودی قوم عمل کرے گی